جی اسلام علیکم ویلکم تو اردو ایٹی ایڈمی میں نمی اس عبدالفہد اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 31 جس کے اندر ہم دیکھیں گے گوگل کلاود پلیٹ فرم کے اندر آٹو سکیلنگ اور لوڈ بیلنسر کس طرح کام کرتا ہے تو یہ ایک ہینڈ زون بیس لیب ہوگی جس کے اندر ہم یہ ٹاس پر فرمونے جا رہے ہیں ہیل چیک رول بنائیں گے فائر وال کا ہیل چیک رول کیا ہوتا ہے جس کے تھو لوڈ بیلنسر یہ چیز انشور کرتا ہے کہ جو پیچھے بیکنڈ میں انسٹانسیز چل رہے ہیں وہ ان کے پر پورٹ کے پر سرویس لیسن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے نیٹ کنفیگریشن بنائیں گے کلاود راوٹر بنائیں گے اس لئے بنائیں گے کہ ہم نے کچھ چیزیں انسٹالل کرنی ہوگی مشینوں پر جہاں پر پبلک اپی نہیں لگا ہوگا کریٹر کسٹم ایمج پر ویب سرور ایک کسٹم ایمج بنائیں گے جو کہ ویب سرور کو انسٹال کرے گی انسٹانس ٹیمپلیٹ بنائیں گے میری انسٹانس گروپ بنائیں گے سب سے پہلے ایمج بنتی گے پھر آپ کے پاس ٹیمپلیٹ بنتی گے پھر میری انسٹانس گروپ بنتا ہے اس کے بعد آپ لوڈ برنسر بناتے ہیں تو یہ سیکونس ہوگا چیز ہوگا ہم سیکونس کو انشاءاللہ فولو کریں گے ساتھ ساتھ تو لیٹس کنٹینیو اور میں کنسول کو اپن کر لیتا ہوں اسکرین پر لے آتا ہوں پھر ہم لیب کو ساتھ سٹارٹ کرتے گے لیب ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں کنسول کو ساتھ میں لے آتا ہوں لیب کو کنٹینیو کر رہے ہیں ہمارے پاس کنسول اوپن ہو چکا ہے یہ میں کھیک لیب کے لیب کو پرفارم کر رہا ہوں اور ہم میں کیا کرنے جاروں کہ میں آپ کو اس کو سٹیبلشاپ پر چلیں گے سب سے پہلے ہم ایک ہیلڈ چیک رول بنائیں گے ٹھیک ہے ہیلڈ چیک رول کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ چیز دکھا بھی دیتا ہوں گوگل کلاوڈ ہیلڈ چیک آئی پیس تو ہوتا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نیٹ وک بناتے ہیں پھر آپ فارور رولز بناتے ہیں پھر آپ سرویسز کی ڈیپلائیمنٹ کرتے ہیں میں آپ کے بعد ایک چیز لگے آتا ہوں یہ ہیلڈ چیک رول ہوتے ہیں گوگل کے کچھ آئی پی ایڈرس ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دفعہ دیتا ہوں اب اس نے پھر آپ کو دفعہ دیتا ہوں یہ جاتے ہیں پھر آپ آئی پی آئی پی کی آئی پہ کرو ہم یہ چیز کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹرون کے ثوری یکٹیو ہیں کے نہیںپلاتے ہیں پھر آپ کو دکھا بھی دکھا بھی دکھا ہوں انسکی ڈیسکرپشن کیا ہے یہ اسے پھر آپ پھر آپ کی ایک آئی پی رینجز اینڈ فارور رولز ان کے طرح کیا ہوتا ہے for health checks to work you must create ingress allow firewall rules so that traffic from google cloud probbers can connect to your back health یہ گوگل کلاود کے universal probbers کے پs ہیں اس کے طرح وہ چیک کرتا ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر working properly ہو رہی ہے کے نہیں so اب ہم یہ دو پ رنجز پر دفائن کرتے ہیں 35 کی ہے اور 130 کی رنج ہے prob پs ہے google کے so ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم prob پs کو ایڈ اپ کریں گے 35 کے پ ہے اور 130 کی سیریز کے پ ہے تو میں سے close کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ جاتا ہوں firewall rule کے اندر اپنی یہاں پہ میں با by default network i hope so created ہوگا کیونکہ میں labna cloud یہ quick labs کے طرح پر فارم کر رہا ہوں تو default کے طرح کی کام ہو رہا ٹھیک ہے تو firewall میں جاتا ہوں اب میں یہاں پہ ایک firewall rule create کروں گا جس کا ہیل چیک یہ firewall rule create کرنے کا option ہے یہ والا تو میں تو بڑا ثور بڑا خرد دیتا ہوں تو اب کیا کرنے جا رہا ہوں کہ میں اس کا نام دوں گا سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد network جو ہے میرا default پہ ہی ہونے یہ default network ہے ٹھیک ہے بہترین ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ specified target tags کی بات کرنی ہے یہاں پہ کہاں کہاں پہ apply کرنا ہے تو میں کہوں گا specified target tags target tags کے اندر میں نے کیا لکھنا ہے اس کا نام دے جانا ہے تو یہ جہاں پہ تارگیٹ tags اپلائی کروں گا اس کے اوپر یہ allow مطلب ان اپیس کے ان مشینوں پہ چیزوں پہ اپی پہ traffic آنا شروع ہو جائے گی تو جو probe کے اپی گوگل کی universal ایک ہی اپی ہے اور ایک میرے پاس 35 اپی ہے یہ میں یہاں پہ define کر دیتا ہوں ٹھیک ہے save ہو گئے اب یہاں پہ جو میرے پاس جو ویب سرور ایٹی نمبر پورٹ پہ لیسن کرتا ہے تو وہ ٹی سی پی پہ ایٹی نمبر پورٹ ہوتی ہے جس کے لیے میں ایٹی یہاں پہ ٹائپ کر دوں گا اور میں اس کو یہاں پہ کریٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہ بائیس سو سولہ کا ہے ٹھیک ہے بہترینہ اسے میں کریٹ کر دیتا ہوں یہ رول میرا کریٹ ہو رہا ہے اس کو میں اگر میں اپنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بات اب ہم کیا کریں گے کہ ہماری جو مشین نے ہے نا لوڈ بلنسر کے پیچھے ان کے پر پبلک ایپی کو انہیں لگایا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اپورڈنٹ چیز ہے اس کے بارے میں تو ہم کیا کریں گے ہم ایک نا نیٹ نیٹ گیٹوے کریں گے نیٹ گیٹوے کس طرح ہوتا ہے میں آیاں سے سرچ کرتا ہوں نیٹ تو نیٹ گیٹوے پبلک اپی کے انٹرنٹ چلے جب پبلک اپی نہیں ہوتا پہ انٹرنٹ تک وہ انٹرنٹ تک وہ مشین نہیں جا سکتی نہ آپ اسے بہت سے اقسس کرتے ہیں نہ ہی وہ مشین انٹرنٹ تک جا سکتی ہے یہ چیز یہا رکھے گا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ ایک کلک کریٹ نیٹ گیٹوے پہ جاتا ہوں نیٹ گیٹوے کا نام نیٹ گیٹوے کا نام میں نے ٹائپ کر دی جب آپ نیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے بارے موڈم آئی ایس پی کا آپ کے دفتر میں پڑھا ہوتا ہے اس کے آگے آپ کو ایزا سرول کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں کوئی میکروڈک راوتر لگاتے ہیں مطلب کوئی نیٹ کی دیوائس بناتے ہیں وہ نیٹ کی دیوائس بنا رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے کلاوڈ راوتر بھی لیر 3 راوتر بھی ہونا اس پی سے جوارہ موجود ہونا اس پی سے جوارہ بے کلاوڈ راوتر بھی نیٹنگ پوچھ رہا ہے جب نیٹنگ پوچھ رہا ہے پرائیمری یا سکانری رنجیس اندہ سبنیٹ اس سبنیٹ میں بھی رنجیس ہوں گے اگر سب کے آئر نیٹ نیٹ ہو جائے گا اور اسو بہر اعتمیٹک اس کی ٹائپ ہے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کے نیٹنگ اس کو اس کے نیٹنگ ہم کر رہے ہیں کیونکہ میری مشینوں پر پرپلی گائے بھی موجود نہیں ہوگا تو یہ میں نے اس کو کلک کی اور یہ میرا ٹاسی بھی کپلیٹ ہو گیا اب کریٹ کسٹم ایمیج فور ویب سرور اب میں ایک ایمیج بنا ہوں گا ویب سرور کے لئے اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں کمپیوٹ میں جاتا ہوں کمپیوٹ انجین میں جاتا ہوں ورچول مشینز میں جاتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر کیا کروں گا یہاں پر ہمیں ایک کمپیوٹ انجین کی انسٹانس کریٹ کروں گا یہ کریٹ ہو رہی ہے اس کا نام اگرپ سرور رفتا ہوں یو ایس سینٹرل ون میں بناتا ہوں اے میں ٹھیک ہے بود اس میں یہ چاہیے اس کے لئے ڈیبی ان بسٹر تو بود اس سیلیکشن کیس طرح ہوگی بود اس سیلیکشن ہمارے پاس کیس کا آپریٹنگ سسٹم کیا ہے اس کو میں چینج کرتا ہوں اور یہاں پر جا کے کہ میں اس کو ڈیبین مطلب کہ ڈیبین یبنٹو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیبین بسٹر ٹینس کا ایڈیشن ہے ڈیبین بسٹر ٹینس کے ساتھ دے دیا میں نے اس کو میں نے کر دیا یہاں پر کریٹ یہ میرا اس کا زون اگر ایڈوانس میں پر سیٹنگ آرہی ہو تو آئیکن آسو سیٹ دا زون ہے لیکن اس کی ریکائیمنٹ نہیں ہے اس میں کریٹ کر دیتا ہوں تو میرے پر ڈیبین کبینک بنا دی ڈسکے پر جائیں گے اب مینیجیمنٹ کے ایک اپشن ہوگا کہ جب یہ ڈسک ڈیلیٹ ہو تو اچھا وہ ڈسک اندر اپشن ہوتا ہے ڈیوانس میں جاؤں گا وہ اپشن یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈیلیٹ کروں گا اگر میں مشین کو تو ڈسک کو میں رکھنا ہے تو میں اس اپشن کو یہاں سے چیک کر دیا تو میں جب بھی اگر اس مشین کو ڈیلیٹ کروں تو میرے پاس یہ ڈسک اس کے مجود رہے گی ڈسک کو یوز کرتے میں میں نے کیا کرنا ہے ایمیج بنانے کی بسکلی میں ایمیج بنانے کے لئے پوری مشین بنائے کنفیگریشن کروں گا اور وہ ڈسک کو بعد میں استعمال کروں گا اپنی ایمیج بنانے کے لئے تو اب کیا کر رہے ہیں جیس کے اندر ہم تیم کی سٹیپ پر میں ڈیوائز کروں ہیلچیک رول بنا لیا ہے نیٹ بنا لیا ہے ایمیج بنانے کی بات کروں یہ میں ایمیج بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ویب سرور کی ایمیج جس کے پر مشین ویب سرور انسٹال ہو گا تو میں ایک مشین بنا رہا ہوں جس کے اندر میں اس کی ساری چیزیں کروں گا یہاں پر نیٹ ورک ٹیگز اگر میں دیکھوں تم یہ نیٹ ورکنگ میں ٹیگز دینے ہیں وہ مئی دینے ہیں آہ آہ اللہو ہیلچیکس جو کہ میں نے بھی پیچھے ایک ہیلچیک بنایا تھا اس کا ٹیگ یہ والا تھا ٹھیک ہے مللہب ان دو پبلک آئی پیز گوگل کے پروب آئی پیز اس کے طرح یہاں پر وہ آنا شروع ہو جائے گا آہ نیٹ ورک بی پیز کی ایک ہی ہے ڈیفولٹ پر ہوگا اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے انڈر یہاں آئی پی بی فور جو میرے پاس آئی پی بی فور ہے آہ آہ میرے پاس جی یہاں پر اس کو سنا بڑا کر دیتے ہیں مجھے ایک انٹرنل آئی پی ہوتا ہے ایک انٹرنل آئی پی ہوتا ہے یہاں پر میں آئی پی بی فور جو میرے پاس ہے ایکسٹرنل آئی پی بی فور اس کو میں نن کر دوں گا اس میں شیطر بھی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کہ نن کر دیئے صرف اب ایک پرائیوٹ آئی پی ہوگا دس ایک سو اٹھائی سفر میں سفر یہ رینج کے اندر سے وہ آئی پی اس کو سائن ہوگا سو یہ اس کا لاسطہ میں نے کیا کر دیا کہ دسک ڈیلیشن رول کو سیٹ کیا اس کے علاوہ یہاں پر پروبز کا ٹیگ لگا دیا اس کے بعد میں نے سے کر دیا جی اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ٹاسک میرا کمپلیٹ یہ میرا ٹاسک ہو رہا ہے جی یہاں ٹاسک میرا کمپلیٹ ہوئے لگا ہے ویب سرور والا اب میں اس ٹیمپلیٹ کی ضرور جاؤں گا پھر ہم آگے موون کریں گے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں موون پوروڈ اس کے بعد میں کیا کروں گا اب میں وی ایم کے اندر جا کے ابھی وی ایم کے اندر جا کے پہلے ویب سرور کو انسٹال کر لوں لیکن یہ میں سٹارٹ اپ سکرپ کے طرح بھی کر سکتا تھا جو کہ وہاں پہ نیچے ایک اپشن آرہا تھا لیکن بارحل ہم اس پہ اس کے طرح کرتے ہیں ایسے اچھ کر دیتا ہوں ابھی مشین پر روین آئی ہو پہ ہو چکی ہے تو دو کمانڈز ہوتی ہیں اپ ڈیٹ کی کمانڈ ہوتی ہے جب بھی آپ لینکس پر استعمال کرتے ہیں تو سب سے پلا آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے کھل ملدہ پیکچس پر اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے ورنہ آپ کی اسٹولیشن وغیرہ وہ آپ کو نہیں کرنے دیتا دو کمانڈز ہیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ میں اس کو تھوڑا سا دربرا کر دیتا ہوں ہاں فونٹ سائز میں اس کو لارج کر دیتا ہوں اس کو میں کلیر کر دیتا ہوں پسٹ کر اراد اس نے اپ ڈیٹ کی کمانڈ اور دوسری کو مانڈ شارع ہی ہے APT gan install apache 200 آپب او الب کھل اپ ڈیٹ کر دیا اس نے انسٹال کر دیا اس نے اپ ڈیٹ کیا اس کے بعد مckان کریں پس ککس سٹارٹ کر دیں ones ابھی اس لئے اسپس realidad یہ سٹارٹ کی کمانڈ post�ائل سٹارٹ نوم چھکے بعد قرl اس کے بعد میں اگر کروں گا کرل لوکل ہوسٹ تو مطلب کہ ایک سستائی صرف سے فریک کروں گا کرل ہوتا ہے کہ براؤزر میں دیکھنا ہے کنسول کے اندر تو یہ ویب پیج اپاچے کا ہم ہی شو کروا رہا ہوں یہ شوٹ نا لوکل ہی مطلب میری اپاچے کی سرویس چال رہی ہے اور اس کے پر ایک ویب پیج اس کے پر ابھی اکسیسول ہے سو اب اپاچے کو اگر ہم نے بوٹ اپ پر اینیبل کرنا ہوں اگر ری سٹارٹ بوٹ جب بھی ہو اسی میں اس کے پر اپاچے کو سٹارٹ کر دو تو اینیبل کی خمال اس کے لئے ہوتی ہے اینیبل بھی کر دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اگر اس کو ری سیٹ کیا اگر مشین کو ری سیٹ کیا ری سیٹ کیس طرح ہوگا جی میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ مشین پہ ہم نے کیا کلک یہ اس کو تھوڑا سائٹ پہ کرتے ہیں یہاں سے یہ ری سیٹ کرتے ہیں تو مشین یہ ری بوٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میرے مشین یہ ری سیٹ ہو رہی ہے یہ ری بوٹ ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں سوفٹ ری بوٹ تو ابھی یہ کنسول سے اس کو ری بوٹ کر رہا ہوں ابھی یہ ری سیٹنگ ویب سرور آرہا آپ کے پاس تو اس سے کیا ہوگا کہ مشین پاور آف ہو کے پاور آن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور میمری واپ ہو جائے گی اب لیکن اب میں نے چیک یہ کرنا ہے کہ میری جو اس میں اپاچے کی سرویس ہے وہ چل رہی کی نہیں یہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں تو میں اس کے لئے کیا کروں گا اس کو میں یہ دیکھیں نا وہ کنیکشن میرا اس نے کی کارڈ کر دیا کہ مشین میں ری بوٹ ہوئی تھی میں کنیکشن کو ری سٹیبلش کرتا ہوں ری ٹرائپے کلک کرتا ہوں وہ ایسا تچکیس کو اس کے اندر کنسول ٹرانسفر کرے گا اور میرا سیشن براوزر بیس کے اندر ایکسس کروا دے گا تو جب ہمارے پاس پبلک اپی نہ آلگا ہو مشین پہ تو ہم یہ براوزر بیس سنسول کے تروحی مشینوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب یہ اینیبل کیا تو سرویس اپاچے کی بلکل رننگ میں ہے اور میں اسے کنٹرول سی کرتا ہوں اور میں اگر اسے کرل کروں کرل لوکل ہوسٹ کی کمارمین پہل شلائی تھی اس کے لئے کرل 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 لوکل ہوسٹ تو مطلب کہ اس مشین پہ اپاچے کی جو ویب پیج ہے وہ ویو ہو رہی ہے دیکھیں اس نے پورا اس کا ڈیٹا دکھا دی ہے جو ایسٹی من کا پیج کے اندر فونٹ ہے کی سرویس ٹائل رہی ہے ٹھیک ہے اسے میں کلک کلوز کر دیا یہاں پہ گیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کی ایمیج بنا نہیں ہے ایمیج کس طرح بناتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی ایمیج بنانے کا ترقیب بنا نہیں ہوں کہ ایمیج کس طرح ایسے ہی انکلیٹ کریں گے مشین سے ہم نے انسٹولیشن کی ہے تو میں مشین کے اندر آج ہوں یہ مشین کا پیج ہے میرے پاس میں مشین کے جو نام پہ کلک کرتا ہوں میں مشین کا کر دوں گا جب مشین کو ہم ڈلیٹ کریں گے تو میں نے ایک چیک انیبل کیا تھا کہ بھائی کیپ دا مشین بود ڈسک تو اس کے طرح ہوگا کیا کہ میرے پاس جو میری بود ڈسک مشین کی وہ یہاں پہ پڑی رہے گی ٹھیک ہے اور میں اس کی ایمیج بنا لگا ہوں بھی ایمیج کریٹ ہو رہی ہے کیسے اب ہم یہ دیکھتے ہیں اب میں یہاں پہ جاؤں گا یہاں پہ ایمیجز کے اندر یہ ایمیجز کا اپشن نیچے ہا رہا ہے میرے پاس ایمیجز کے اندر میں نے کیا کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے ایمیج ایمیج کیا ہوتا ہے ایمیج ایسے ہوتا ہے کہ آپ وینڈوز ریب رائٹ کرتے ہیں تو اس پر اس پر پنچ کرتا ہے اس کے بعد آپ اس سے وینڈوز کی انسٹولیشن کو پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس سے کسی اس پی پر ماؤنٹ کروا رہے ہیں اس پی کسی سرور پر لگا کے اس کے طرح ویب سرور سے لانچ کریں گے دیسی دوان میں خراب کو سمجھا چاہوں اس طریقے سے تو ویب سرور کی ڈسک لیو میری تھی سوڈ ڈسک یہاں پڑی بھی اس کو اندر دی ہے اس کے بعد آپ مجھے پوچھتے ہیں آپ کی جو ایمیج ہے یہ ملٹی زون ہوگی ٹھیک ہے یا تو آپ کے باس یہ ملٹی ریجن ہوگی یہ ملٹی ریجن ہوگی اور ملٹی ریجن ہوگی کیونکہ میں جب وہ اوٹو سکیلنگ ملٹی پل کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اپروچ بیسٹ ہوتی ہے اس سے ہائی ریڈنسی اور کمپلائنس کی اگرامٹس پوری ہوتی ہیں اس کو ہم دادا ہیوز کرتے ہیں بہتر ہے اسے ہم کریئٹ کر دیں گے تو جو میں ڈسک تھی بچی تھی ڈسک کے تروں میں نے ایمیج بنا لی ایمیج کے تروں میں ماشینوں کو اور تیمپلیٹس بنا ہوں گا تم پلیٹس کے ساتھ میں میں نے ساتھ گروپ بنا ہوں گا سٹیپ بے سٹیپ یہ پروسیجر ہے اب کیا ہو رہا ہے میرے پاس یہ کریٹ ہو رہی ہے اس کو ریفرش کرتا ہوں میرے ایمیج کے لیٹ ہو چکی ہے میں نے ویڈیو کو ریزیو مکنیا جبارہ اس کا ڈسک سائز ہے اس کے سٹوریج وہ لے رہا ہے وہ میرے پاس آری ہے اور یہ ایس کے لیویشن ہے اب میں کیا کروں گا میں اس کو بھی کسپلیٹ کر چکا ہوں اب میں جاؤں گا جی تیمپلیٹ کریشن کی طرف تیمپلیٹ کہاں سے بنتی ہے آپ کمپیوٹ کے اندر ہی رہے ہیں آپ نے انسٹانس تیمپلیٹ کا اپشن آرہا ہوتا آپ کے پاس ہم یہ چیز نا آٹرس کے لینک اندر پڑھے چکے ہیں یہ تھیوری اگر آپ کو کچھ کچھ کنسپلیٹ نہیں ہے تو آپ جا کے اس کو وہاں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو میں ویڈیو ریکوڈنگ کر رہا ہوں اس سے پہلے ہم تھیوری کی جو ریکوڈنگ سے ہیں وہ اپلوڈ کر چکے ہیں آف سو موئنگ فوروڈ میں کیا کر رہا ہوں میں ایک انسٹ کمپیوٹ کی ٹپلیٹ بنا رہا ہوں ٹپلیٹ کے ہوتی ہے ایڈنٹیکل سیٹوں مشینوں کو بنانے کے لئے ٹپلیٹ کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہم پوری پروپٹیڈ ڈیفائن کرتے ہیں کی جو مشین بنے کی خصوصیات کیا ہوگی رائم کتنی ہوگی پروسیسر کتنا ہوگا لیکن اس کے لئے کوئی ڈسک ہم نے پہلے ہی دینی ہوتی ہے جو کہ ہم نے ایمیج کریٹ کر دی گئے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں ہی ٹیمپلیٹ کریشن کر رہے ہیں ٹیمپلیٹ کریشن کے اندر ہم کیا کریں گے اس کا نام دے دیں گے می ویب سرور ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے یہ میں نے دے دیا اس کے بعد اس کی ٹائپ دیں گے ٹیمپلیٹ کریشن کے اندر ہوتے ہیں یہاں پہ جاؤں گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس بود ڈسک کونسی ہے تو میں اس کو یہاں کسٹم ایمجز میں کروں گا اور میرے پاس ایمج آ رہی ہوگی می ویب سرور کی جو میں بنا چکا ہوں یہ بھی کام ہو گیا اس کو میں کروں گا یہاں پہ لیکن میں بود ڈسک کا سائز بڑھا بھی سکتا ہوں اب یہ میں ڈیمو کر رہا ہوں ہم پوڈکشن میں ہم اس طرح نہیں کرتے جو ہمیں سائز ہمارے کمیٹیڈ ہوتے ہیں اپلکیشن ڈیم سے ہم اس کے اوپر اس کو بنا رہے ہوتے ہیں سو موونگ فورڈ ہمارے پاس اب کیا آ گیا کہ یہاں پہ ہم نے یہ بھی چیک کر لی اب یہاں پہ نیٹ ورکنگ میں وہی پروپس کے آئی پیس کو اعلاؤ کروانا ضروری ہے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ ان کو علاو کر واضعتا ہوں جو کہ میں نے مشین پہ بھی کیا تھا اچھا جی اب ہم کیا کریں گے نیٹ ورک ٹیکس کو یہاں پہ ٹیکس کریں گے نیٹ ورک ٹیکس وہی والے جس کے ہمارے پروپس آئی پی جو مشینے بنیں گے انہیں چیک کر رہے ہوں گے کہ اس کے پر پورٹ نمبر ایٹی کام کر رہی ہے نیٹ ورکنگ واری ڈیفورٹ رہے گی اس کو نہیں چھڑیں گے ایکسٹرنل آئی پی مجھے اس پر رکوائیڈ نہیں ہوں گے یہ میرا نیٹ ورک کی سیڈنگ بطار ہوں کہ جترین مشینے بنیں گی ان کے پر مجھے ایکسٹرنل آئی پی کی رکوائیمنٹ نہیں ہوگی ایکسٹرنل آئی پی فور اڈرس کو میں نن کر دیتا ہوں اور ہی میں ڈن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے موونگ فورڈ یہ بھی ہو گیا اب یہ لاسٹ اپ تھا اب میں کیا کروں گا کہ میں اس کے اندر جا کے اس کو میں کر دوں گا میرے کیوں کر دیت Stream In Ansand ایکسٹرنل آئی پی ایکسٹرنل آئی پی کما ای ستناک جوں تنی بنائے ان کے لئے بھی ایک ہلتھ چیک کر رہا ہوں کہ میرے انسٹانس گروپ کو وہ پروپ آپی چیک کروائیں کہ بھائی وہ ان تک اپنڈوچ کر پا رہیں گے نہیں پورٹ نیوور ایٹی پہ ایک مشین پہ ایک پروپ پہ دونوں پہ میں نے ایک سیسے لیے تو میں کیا کروں گا میں ہیا پہ ایک ہلتھ چیک کروں گا اور میں پورٹ نمبر ٹی سی پی کے اندر دے دوں گا ایٹی ٹھیک ہے ایٹی نمبر پورٹ ہے بائیٹ فول یہ ہی ہے اور میں اس کو create کر دوں گا یہ health probe rules بنانا ضروری ہے اس میں ایک چیز ہے نیچے آکے میں کوئی اور بتا دوں کہ یہ global دی ہے میں نے port number 80 دی tcp کی port number 80 پہ تم دیکھو کہ جتنی مشینیں بھی انسٹانس گروپ میں ہیں اس کے اوپر 80 number port accessible ہے کے نہیں بیکنڈ پہ اور پانچ سیکنڈ بعد ہر چک کرنا ہے پانچ سیکنڈ تک time out آئے دو دفعہ تو healthy یا unhealthy define کر دینا اس کو ٹھیک ہے ہر پانچ سیکنڈ بعد چک کرنا ہے پانچ سیکنڈ کے لئے اگر time out تمہیں رسیب ہو پانچ time out's consequent تمہیں رسیب ہو تو اس کو تمہیں healthy یا unhealthy کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کیسے میں اس پر define کی ہے لوگز بنوف کی میں صرف port number 80 پہ میری application ویب سر پہ چلتا ہے تو globally کر کے اس کو 80 پہ کر دیا اور اس کو done کر دیا سو یہ میں نے ایک health check rule بنایا ہے اپنے جو آگے میں کام کرنے جا رہا ہوں میں نے انسٹانس گروپ کا ابھی میرا health check rule پہلے بند گیا اور میں کیا کروں گا اب انسٹانس گروپ کی طرف move کروں گا اگر میں دوبارہ آجوں diagram کی طرف diagram پہ اگر ہم دیکھیں تو image بنا لی ہے custom image بن چکی ہے template اس کے بعد اب میں انسٹانس گروپ بناوں گا دو اور انسٹانس گروپ بنانے کے لئے میں کیا کروں گا میں create انسٹانس گروپ پہ click کروں گا اور میں یہاں پہ اس کا نام دوں گا US central one manage انسٹانس گروپ انسٹانس ٹمپلیٹ سیٹ کروں گا جو میں نے بنائی ہے location multiple zones دوں گا اور یہاں پر multiple zones کے بعد US central one دے دوں گا اس کے اندر میرے پاس اس نے by default US central one c, f اور b کے اندر میری ڈپلائیمنٹ کر دی ٹھیک ہے تو اس کے بعد کے چیزیں میں آپ کو اس کے اپس کو نبی اپس کی نبی اپس کی داری گا ہوں auto scaling کے بارے میں target distribution shape even بتا دی اس کو چھوڑ دیتے ہیں instant redistribution کو چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں یہ auto scaling کے اندر وہ کہتے ہیں کہiał کہ یہ میں مینمم کتنے انسانس بنانے اور میکسیم کتنے تک جانتے ہیں جب میں نے دیمو ٹا پرفورم کر رہا ہوں تو میں دیکھونے اور میکسیم ٹو منادے ہیں مینمم اپنے اپنے ایسے میں مینن انسانس گروپ شارت کرنا اس مینن انسانس گروپ کو شارائے گا کہ میں نے اسی لازم کی تیمپلیٹ ڈیفائن کیا وہ اس نیو سائز کی ایسی بنائے گا اس پر نن ہوگی فبلک ای پی اور وہ اس کے پر وہ ویب سر و انسٹالڈ ہوگا تو موونگ فوروڈ اب میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ نہ اس کی باقی چیزیں دوں گا اٹو سکیلنگ میٹریسز دے دیئے ون انسٹانس ملیمم میکسیمم دو مشینے تو اگر جاؤ میں پانچ دس کرتا تو دس تک بھی جاتا جب لوڈ آتا اس پر تو وہ کہتا ہے اٹو سکیلنگ کی میٹرکس کے آپ کی کہ آپ نے اس بیسیس پہ اس کو اٹو سکیل کرنا ہے تو میں اٹو سکیل کے اندر کروں گا یہاں پہ اس کی یوٹلیزیشن لیول سی پیو کی کہ میرے پاس اس میں یہ باقی سیٹنگز ہیں میں اس میں ایک چیز جو ہے سی پیو کی آٹو سکیلنگ سی پیو کو میں اس پہ ہی رہن دیتا ہوں یہ اس کی ضرورش نہ پڑے کول ڈاون پیریڈ کی آپ کو چیزیں بتا دوں تاگی اشری بھی اٹو سکیلنگ ہے میں یہاں پہ باقی پرسنٹیج بھی دیکھ لوں تارگی پرسنٹیجی من بیلنس کو نہیں چھیڑتے یہ ڈیفولٹ پر رہن دیتا ہوں میکسیم دو مشینے کر دی میں نے اب لوڈ بلنسیگ یوٹلیزیشن ٹو اٹی کے میرے پاس اگر اٹی پرسنٹک ہو اچھا یوٹلیزیشن جو ہے میرے پاس کے آپ کی سپیسیس پہ اس کو آپ آٹو سکیل کریں گے ٹھیک ہے اس کے پر یہ چیز ہے یہاں پہ تو میں اس کو کروں گا HTTP لوڈ بیلنسیگ یوٹلیزیشن کی لوڈ بلنس کی یوٹلیزیشن کے تلی ہیں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ اس کو کر دوں گا اٹی یہاں پہ 80% کر دوں گا 80% کی مطلب ہے اٹو سکیل اٹو سکیل ایڈ ریموو بیم انسٹانسیز انٹو دا گروپ مائنٹینی لیول اوپ لوڈ بلانسیگ کپیسٹی اگر میرے پاس پیچھے مشینے ہیں ان کے اوپر 80% تک لوڈ ان کی پرسیسنگ ہے 80% جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر میں یہ اٹو سکلئنگ کو نیبل کر دیا پیچھے مشینے اگر اسی فیصلتہ پر لوڈ جاتا ہے سی پیو کا تو اس کو اٹو سکل کر دیگا اس کو اس کو اٹو سکل کر دیتا ہوں اس کو اٹو سکل کر دیتا ہوں اب میں تھوڑا نیچ سے آتا ہوں کوئل داؤن پیریڈ کیا ہوتا ہے کوئل داؤن پیریڈ یہ ہوتا ہے how it takes for your application to initialize from boot until time to ready to serve اس کا یہ مطلب بات ہے کہ آپ کی جو boot time ہے آپ کی وینڈو چلتی ہے آپ کی linux چلتی ہے آپ کی linux چلتی ہے اس کے ساتھ کو بیسکلی بائند کر رہا ہے تو یہ چیز آپ سے کن فائنا پوچھتا ہے سبسکتا ہے کہ آپ کی وجہشن ہی بھی ہے ڈیو چلتی ہے وہاں پہا یہ کولڈان پیریڈ آپ زیادہ کرتے ہوتے ہیں even کہ ہم یہ سو سیکٹ سکتے ہو پروڈکشن پروڈیکشن پروڈیکشن پروڈیکس پہ تو اس کو زیادہ ہی کھرتے ہوتے ہیں سو موونن کریں گے انجیشے کی طرف ہمارے پاس اور کی ویلیوز آ رہے ہیں انیشلڈ پلیے کی ویشتر ہے حیل چک میں نے دیفائن کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ کیا ہے میرے پاس اینیشل ڈیلے کیا ہے سکسی سیکنڈ سے بھی آپ کو مبراہ رہتا ہوں یہاں پہ بلتی سے میں سکری کر دیا تھا میں تھوڑا سکتا ہوں 80 پسن پہ ہے یہ بھی ہے ٹھیک نہیں تو یہاں پہ میں پاس اینیشل ڈیلے کیا ہے 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 قول داون پریڈیٹ آہا ایک بیٹر سکیلنگ خرمی پر ایسی پیوی کسیلنگ خیششنیگ شعر دیندس آہم پریڈیٹ خیشنی کنید تو یہ جو ہمارا ہے یہ سی پیو کی جو آہ سی پیو کی سپائکنگ ہے نا اس کیا خیشن آہم پہ چک کرے گا سکسی سکینڈ بعد کہ بھائی یہ تھنڈا ہو گیا اس پر لوڈ زیادہ تو نہیں پہلے کہتے ہیں پری وارمین پھرواسی کی رکھ تو دو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہیں یہاں پر یہاں ہے کہ آپ کی مشین کی ٹائم آٹ کو دیکھ رہے یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی انسانس جرہی کے اندر جس میں مشینیں چل رہی ہیں وہ کتنی دیر میں ہیلی ۔ ہونگی بیفور فرسٹ لہتی یہ آپ کی cozہ چیز لہت اللہ کے اندر ہمپر اندرreneگ بانیا جس میں اب یہ اس میں ہم نے بتایا ہے سیکنڈ چیز ہے انسٹانس گروپ سے آپ کی مشینے انسٹانس گروپ میں کتنی جلدی ایکٹیوٹس ویڈب کرے تو ہم نے صرف پانچ منٹہ ویڈنی کر سکتے ہیں لاب کر رہے ہیں تو میں نے اس کو سیکسی سیکنڈ مطلب ون منٹ کا ٹائم دی گیا تو یہ آخری چیز تھی ہمارے پاس اب ہم کیا کریں گے اس کو نا کریئٹ کر دیں گے اور یہ ہماری لاشت چیز تھی اور میں اس کو یہاں کریئٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کچھ چیز مس ہو گی میری سارے پرامیٹر دوبارہ نظر مال ہوں گے دخواہ دے دخواہ دے دیا ٹمپلیٹ دے دیا زون دے دیا ماکسمن مستانس دے دیا اسٹریپیوٹلیزیشن دے دیا کولڈاون دے دیا آٹو ہیلنگ دے دیا اس کو میں نے یہاں پہ آٹو ہیلنگ ٹھیک ہے انشال ڈیلے دیا اور گایٹنگ سکتے دیا 1 2 3 3 4 5 5 اس میں بہت اینڈ پر دالنا ہوں گا یہاں میں کام کا بھی کام کریں گا لیکن میں سا میں آرہا رہا ہوں پہلے میں بیکئینڈ کر رہا ہوں تو میں دبارہ یہ چیز کروں گا میں اب ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں میں اس کے ترونہ identical بھی کر سکتا ہوں یہ ریفریش ہو رہا ہے اس کو کریئٹ کر رہا ہے ابھی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مشین کرنے شکل کر رہا ہے اس کے ترونے میں نے انسٹانس گروپ بنایا ہے اب انسٹانس گروپ کمپلیٹ کے ترونہ ہم کمپیور انجن میں چلے جاتے ہیں تو یہ کمپیور انجن میں ہے یہ مشینیں یہاں پہ انیشئیٹ اپ کرنے شروع کر دے گا تو میری ایک مشین بن چکی ہے انجوز بائی یو ایس سینٹرل وان مینن انسٹانس گروپ اس کے پر پبلک ای پی نہیں ہے اس کا ای پی رفائن ہو گیا ہے ڈیفورٹ سرمچ سے اس کے بعد میرے پاس اس کا نام آ رہا ہے اس کا یو ایس سینٹرل وان سی میں اس نے بنا دیا ٹھیک ہے اپنی ہی مرز سے کسی بھی زون میں سے اسےین سے ریئیڈ کر دیا اب مومن جائے ہوگا ہمیں اور انسٹانس گروپ میں اس کیا کو مٹیا پینائے جو اس опять بایا میں یہاں پہ کھنٹی کا اپس ٹھیک ہے ی پہ میں اسی ان کیوں پہ کر دیتا ہوں اب کے لانتے truthful ہ پیسے بناام آپ کا اپس پر اس پہ جفتے ہیں خیلی اکی میں اس میں انیشئیٹ آrozلے تشب کو آپ کے left R dol étaient分 ازام مطلب ہے کہ آپ کی ٹمپلیٹ ہے وہ ایک بناہ کے کسی بھی یورپ یو ایسے کے ریجن میں آپ اس ٹمپلیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اور ملٹسپل انسٹانس گروپ کے اندر بھی آپ ایک ٹمپلیٹ کو استعمال کرسے ہیں جیسے میں کر رہوں بھی تو یہاں پہ میں کروں گا میں یہاں پہ یورپ ویسٹ ون کو لے دوں گا یورپ ویسٹ ون یورپ ویسٹ ون ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ملٹسپل جیسے میں نے وہاں پہ کیا تھا تو یورپ کے کوئی بھی جو بلجی ہماری ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس زونس آ رہے ہیں زون آ رہے ہیں ان زونس کے اندر یہ ریجنلی زونس کے اندر اس کی کسی میں بھی ڈیپلائیمنٹ ہی کر سکتا ہے تو موگنگ فورڈ سیم سیٹنگ لاس کی طرح میکسیمم دو مریمم ایک اور یہاں پہ کی ہے ہماری ڈیٹی پیلوڈ بلانسی ڈیٹیشن جو ہے اور کسی بے سکرنی ہے ہماری ڈیٹی پیلوڈ بلانسی ڈیٹی شنگ بے سکتا ہے ہم نے کیا تھا ڈیٹی میں نے دن کر دیا کوڑاں سے ہمارا 60 سکنڈ تھا اور اس کے بعد انیشیل ڈیٹی ہمارا تھا ہمارا ہیلل چیک ہم نے ڈفائن کیا ہوا ہے ہمارا 840 ویٹی وایلازھا ہے یہاں پہ 60 مینی ماں سیکنڈلää ک hombres اب کیا ہوا کہ میری میاک님�یں بنیں گی ؟ اول missed یہ ایک اس وقت عوض کے دیا ہے , آپ نے کہا ہے کہ اس کو آپ اس کے ساتھیں چاہتے ہیں اس میں یہی چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ رہا ہے سا ہوں چپós میکنش ڑا کو بھی مردی سے اس کو اٹھا کے وہاں پہ ایک مشین بنانے شروع کر دیا میرے دو کام ہو چکی ہیں میرے انسٹانس گروپ بھی اب ریڈی ہو چکی ہیں میرے کام ہو چکی ہیں میں نے ایمیج بنا لی میں نے ٹیمپلیٹ بنا لی میں نے انسٹانس گروپ مردی سے کوئی کر دیا ایک شروع کر دیا اب میں جانوں گا لوڈ برنسر کی طرف ٹھیک ہے اب میں اسے سرپے موگون کر رہا ہوں ہماری مشین بن چکی ہیں یورپ میں مشین کریئٹ ہو چکی ہے اس میں ری لوڈ کرتا ہوں اب اس مغالطے میں رہیے کہ آپ کی مشین نہیں بنی جب تک آپ سے ریفریش نہیں کرتے آپ برادر کو یہ گھومتا ہی رہتے ہیں موسیلی یہ کچھ لوگوں کو کو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹائم مورڈ میں لگنا ہے ہمارے پاس جو کام ہو رہا ہے میں آپ کو ایک ایمیج سے دکھانا چاہوں کو کس لیپس میں کر رہا ہوں کام بھی سارا آپ کو یہ بھی دیتا ہوں کیونکہ ہم یہ کام کو نہ پرفارم کر رہے ہیں بھی ابھی ہم نے دو ریجن کے اندر مشینیں بنا دیئے ہیں یہ ہمارا مگ ہے ہمارا وی پی سی ہے یہ سارا ٹھیک ہے یہ ڈاگرام ہماری اس سارے کام کی نا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مگ کے اندر ایک یو ایسے کے اندر مشین بنائی یہ ایک یورپ پہ بنایا ہے فائر وارڈ رولز آ رہے ہیں بچھے سے بیکنڈ سرویس url map, target proxy, global forwarding rule یہ سیٹنگ کنفیریش ہوتی ہے لوڈ بالانسر لیول پہ ٹھیک ہے تو یہ کلاود لوڈ بالانسر کا لے رہا ہے یہ ہلچیک ہے گوگل کا انٹرنل لگ ہلچیک ہے یہ چیک کر رہا ہے بیکنڈ سرویس کو وہ پورٹنا ویلیٹیو ہے جہاں ہم نے بنایا تھا یہاں سے چیک کر رہا ہے کہ ایکٹیو ہلدی ہے کہ نہیں ہے اور یہ بتا رہا ہوگا بیکنڈ کو کس کے لڈ بالانسر کو بتا رہا ہوگا کہ بیکنڈ ہلڈی ہے کہ نہیں یہ سرویس اس کو بتا رہی ہوتی ہے یہ انٹرنیٹ کی دنیا سے انٹر ہو رہے ہیں لوگ سنگل آئی پی کے طرح وارڈنگ رول کیا ہوتے ہیں target proxy اور url map کیا ہوتا ہے بیکنڈ پہ کن پاس پہ ہٹ کرنا ہے بیکنڈ سرویس کیا ہوتی ہے لوڈ بالانسر میں ان دونوں کو بھی امیٹ کروں گا اسے کہتے ہیں بیکنڈ سرویس سو imagingly forward ان نے کتنا کامیں کر دی ہوا میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہے میں نے یہاں پہ tracks group بھی بنا لی اللی ihrer وشنیٹ لے چل چوکی ہے ھودات اورップ ہر سٹریس ٹیسگن مریڈ ریہ چکی ہے محمه deutsاامل میں کیا ہوتا ہوں جا ہشتا ہم یہاں پہ بناتا ہوں جو فرم بلانسر میں یہاں پہ جو فرم یا آگئی آؤ اور میں اپا جا کے ب 필요 ہیں اور میں مرد تن بیلر یوں لرا ڈ واٹ کوار آؤ App series میرے پاس کلاسک کلاسک ہے ، میں اسمان پر کلک کروں گا اسمان اسمان پر میں صبر بزینоп کیک vi platt کردہ و کیوں گا وولنا میں سے بنان اور ماہول کے مئ Logger جو علاقے ہم عام لوگ آرے Sheik چاخرہ کے لئے وہ شد ہے عنوان مرے پرامانی حامل Excellent مرے پاس میں نے ہیے والا خوب fu سپورٹ کر رہے اہاں یوں پر ایسے اس لسل کی لائب نہیں کر رہا ہوں یہاں پر میرے پاس پریمیم ٹیر ہوتا ہے اس کے بعد اپی پیپ 4 ہے اپی پیوی مفرمل کیا ہے care IP hitters کیا ہے میں جہاں پہ static کرنا چاہوں لاؤر برنسور کا اپ تو میں static بھی کر سکتا ہوں اپرمل جو کی چینج بھی ہو سکتا ہے in case of any in case of any restarts in any layers برحال میں اس کو اپر مفرمال پہ دیتا ہوں اور port number 80 ہے میری frontend ki port اس کے پر 80 ہے backend کی port b Revel مویم فوروڈ میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ done کر دیا ابھی میرا پاس تھا ipv4 میں دوبارہ سے کروں گا feipv6 یہ میرا frontend ipv6 کا یہاں پہ میں ipv6 کر دوں گا اور میں کچھ نہیں چینج کروں گا اس کو میں done کر دوں گا ٹھیک ہے میں اس کا نام بھی تھوڑا feipv4 کر دیتا ہوں یہ بھی در ایکس میں یہ پڑھنے میں اس کی سامل جائے گی ٹھیک ہے ابھی وہ not safe پہ status آ رہا ہے تو اب کیا ہوگا کہ میرے پاس ipv4 کی اور ipv6 کی دونوں کی ٹرافک کو میرا global load balancer backend کی طرف دیکھے جا رہا ہوگا اب آتے ہیں جی backend کی configuration backend کی configuration میں کہتا ہے آپ کا backend نہیں ہے اسے create کریں create a backend service پہ click کریں گے ٹھیک ہے اس کا نام رکھیں گے جی http backend یہ میں نے اس کا نام دے دی ہے http backend ٹھیک ہے جو میرے http پہ پچھے مشینیں چاہ رہی ہیں وہ backend ہوگا instance group ہے میرے پاس پچھے اس کا instance group میں نے دینا ہے USA کا پہلے ٹھیک ہے جی میں نے USA کا instance group دے دی ہے میرے پاس پیچھے port number کون سی ہے port number ہے میرے پاس اس کے پاس پیچھے 80 پہ میں نے port پہ ٹرافک کے جانا ہے frontend بھی 80 ہے backend بھی 80 ہے ٹھیک ہے میری service backend 80 پہ چاہ رہا ہے کوئی اور اگر چاہ رہا تھا java 8081 8082 8043 وہ یہاں پہ دیتا ہے exact value جو backend service کی میری value ہوتی ہے balancing mood کو میں use پہ رہوں یہاں پہ rate کے اوپر اب rate کا کیا مطلب ہے یہاں پہ میں دیتا ہوں ہمارے پاس 50 request per second یہ جو میرے پاس اس امریکہ کے instances ہیں ان کے اوپر ہر instance پہ پیچھے 50% traffic کو آپ نے maintain کرنا ہے 50% request ایک instance پہ 50% request دوسرے instance پہ مطلب اس طریقے سے آپ نے اس کی usage کو maintain کرنا ہے ٹھیک ہے سو اب اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ میں سیٹنگ دی ہے کہ آپ پیچھے جو انسٹانس چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لوڈ balancer کیا کرے گا وہ US central 1 مگ کے جو ہیں انسٹانسی پہ پیچھے ان کے پر request کو below than 50% اس کو رکھے گا اس کو میں done کر دیتا ہوں یہ میرا ایک backend create ہو گیا میں Cloud Sweden کو یہاں پہ نہیں چاہرہا i know need this right now میں ایک اور backend کروں گا اس دفعہ میں نے اس پہ یورپ کا backend اس کا نام یورپ پر آ رہا ہے اور port number میرے پاس واریٹی ہے ٹھیک ہے باقی ہے اب کی دفعہ میں change کروں گا mood یہاں پہ اس کا mood میں رکھوں گا utilization کے اوپر اور utilization میں کیا set کروں گا اس کی جی میں کروں گا 80 اس کی utilization ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے میں نے پہلا والا کونسا کیا تھا rate پہ ٹھیک ہے اور یہ میں کر رہا ہوں utilization پہ یہ والا یورپ کا میں کر رہا ہوں utilization پہ utilization پہ کیا ہوتا ہے load balancer جو میرا load balancer frontend سے وہ backend پہ جتری بھی machine نہیں ہیں ان کے اوپر 80% سے below count رکھے گا اور جیسے ہی 80% سے زیادہ load آتا ہے ایک اور machine کو autoscaler کی api کو یہ ہٹ کر دے گا یہ ہٹ کر دے گا autoscaler کی api کو یہ load balancer ٹھیک ہے 80% capacity ہم نے 100% consumption کو استعمال کرنا ہے done کیا اچھا اور اب ہم آتے ہیں جی sample کی طرف sample login کیا چیز ہوتی ہے health check یہاں پہ ڈیفائنگ کرنا ضروری ہوتا ہے میں تھوڑا سا انیچہ آج ہوں ایک چیز ہوگی میرے پاس health check hi ڈیفائنگ ڈیفائنگ کیا چیز ہوگی اس نہ کر رہا میں پر ہی ڈیفائنگ کیا پک ڈیائیگرام پھٹا ہوں پر ہم ٹھیک ہے 0.42 maximum value 1 مطلب کہ ہم پورے اس کے logs کو پیچھے maintain بھی کر رہے ہوں کہ پورے اس کے sample کے logs پیچھے maintain ہو رہے ہوں کہ کتنی traffic آکے سے پیچھے کی طرف آ رہی ہے اس کے logs کو ہم log کر رہے ہوں کہ سیف کر رہے ہوں کہ اپنے پاپ دیکھنے کریں تو اس کو ہم آتے ہیں cloud armor کی پالسی نہیں چاہیے ہم نے اس سے create کر دینا بس so http backend میرا clear ہو جہا ہے اس سے میں ok کر دوں گا جی backend کا نام ہے http backend frontend کا نام ہے جی مرے پاس http lb اور host and path rule کی بات کر رہے ہیں ہاں پہ host and path rule کو میں define ابھی نہیں کروں گا مطلب کہ جتنے بھی پیچھے backend ہوں گے ایک ہی backend ہے نا تو ایک ہی backend کے پاس جتنے ہی میں نے machine add کی ہیں ان سب کے اوپر یہ پوری traffic کو slash route کے پاس forward کر رہا ہوگا سا review and finalize review and finalization کے اندر ہی اسے آپ create کر دیں premium tier آپ کے پs ہیں hosted path rule آپ نے define کے نہیں کیا hosted path rule میں آپ define یہ کہ بیکنڈ پہ slash اگر ہمارے پاس slash ویڈیو کا اگر کوئی hit تو وہ ہمارے پاس یورپ کی مشینیں چاہ رہے ہیں اس کے پر چلائے ہیں بیکنڈ یہ ہو ہمارے پاس slash images والد بلنسر front end اور back end ویڈیو پاس ویڈیو پاس ویڈیو پاس ویڈیو پاس ویڈیو پاس ویڈیو پاس three ویڈیو پاس forwarding rule ہیلچ famille اس کا بائنڈ کیا تو یہ ہمارا پوری کنفیگریشن ابھی لوڈ بیلنسر کے لئے کی ہو چکی اور میں لوڈ بیلنسر بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اس کو ریفرش کرتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ ایک بیکنڈ سرویس ہے اس کے اندر کے دو انسٹانس گروپ آ رہے ہیں اور زیرو نیٹوک این پوائنٹ گیٹوئے آ رہے ہیں اس کو مطور پلس کر لیتا ہوں بڑا کر لیتے ہیں اب میرا فرنڈ ای پی بتا رہا ہے لوڈ بیلنسر کا ایکٹی پی بتا رہا ہے ہوسن پاسپورد بتا رہا ہے انمیسٹ پے ہیں اب وہ بتا رہا ہے پچھے میرے ہلڈی انسٹانس آ رہے ہیں یہ دو یورپ کے یو ایسک انسٹانس تو مطلب کہ فرنڈ ای پی ہوگا یہ والا اور پیشے امریکہ اور یورپ کے مشینے چاہ رہی ہوں گی اگر میں اس کو بھی ریفرش کروں تو ایٹ ویل آلسو گیٹ سالب آٹوسکیلر we can go to get a load balancing angle not receive any queries اب بھی کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی hits نہیں ہے یہ وہ red تھا ہو گیا triangle sign notification پہ اسی ہے تو یہ کہہ رہا ہے ویبار کسی ریفرش کریں کیونکہ بھی انے کام ہی سنو کیا اگر میں اسے کروں اب jo picker دنیاور سے سائٹ کو دیکھتے ہیں تو سائٹ کہاں سے ماری اقصیص ہوگی اس کے اوپر ہوگی ہم من ہم کرتے ہیں اے اسے ٹھیکل امٹی ریسپونس تواں اٹھیل نہ بھی بھی لوڈ برنسل کی پرونانگ سٹیٹ پہ بی بھی اس نے پرابیلی کام بہن قام بنا شروع ہی کیا اور ہمیوڈ برنسل کی niche creation تا کمٹیٹ ہو چکی ہے اب لوڈ بلنسر کرے گا کیا یاد رکھی گا کہ جو امریکہ کی لوگ آ رہے ہیں تو امریکہ پیچھے بیک اینڈ اس پر راؤٹ کرے گا آٹومیٹکلی یہ اس کی بیوٹی ہے لوڈ بلنسر کی اور جو یو ایسے والے ہیں یو ایسے پر انہوں نے لے جائے گا جو یورپ سے ٹرافک آ رہی ہے تو یورپ پر وہ ریڈرکٹ آٹومیٹکلی کر دے گا یہ اس کی نیک بیوٹی ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس لوڈ بلنسر ہوتے ہیں اس کی اور میں بھی چیزیں ویریفیکیشن ہی کرنا چاہ رہا ہوں there is something wrong یہ تو بھی اس پر رہے گا اس کو hits receive نہیں ہوں گے یہ کیا so moving forward میں کیا رہوں گا میں ایسے ٹی بھی لوڈ بلنسر کو ایکسس کر کے دیکھوں گا کیس طریقے سے میں یہاں پہ ایک نیا ہی ٹاپ خول دیتا ہوں اور یہاں پہ میں شیل کھولتا ہوں ابھی میں سی لائے کے تر اس پہ ایکسسر کی ٹیسٹنگ کروں گا سٹیل نہ ہو ابھی تک یہ کہ کوئی بھی یہ رسمانس نہیں دیا میں بھی وارنگ سیٹ میں ہے ابھی یہ ہے فرنٹ انٹو بلکل کھا ٹھیک بتا رہا ہے more giving an issue جب پورٹ نوبریٹی ڈیفائن کیا تو اپن ہوا ہے سو یہ میرا لوڈ بینسر ہے اس کو میں اگر کروں تو ایسے اب میں اس کو دیاں ڈالتا ہوں تو اب یہ اس کی آپ ایفیجنسی اور لوڈنگ سپیڈ دیکھئے گا یہ کتنی سپیڈ میں اپن ہوتا ہے کیونکہ گلوبل ہے نا فرنٹ انٹ ای پی گلوبل انٹ کا سٹ ای پی ہے تو 1 ایمیس 2 ایمیس اس کی لیٹنسی آ رہی ہے سائٹ ایکسسنگ کے دیکھیں یہ گوگل کا لوڈ بینسر سب سے فاسٹ ہے 2 ایمیس 1 ایمیس برازیل کلیفورنی آئرلینڈ دنیا کے ڈیفرنٹ ڈیجنس کی طرح میں اس سائٹ کو بھی وچ کر رہا ہوں اب اس انگیا پچھ بھی آ جائے گا اس پر چھوڑتے ہیں آگے چھلتے ہیں ہم اس کو ہم کلوز کرتے ہیں کوئی تسٹیفیکیشن کے لیے اس کی میں یہ وہ کہتا ہے میں اس پر ڈالتا ہوں لوڈ بینسر کا آئی پی لوڈ بینسر کا آئی پی جو میرے پاک ہیں کوپی کیا اسے پیسٹ کیا کوپی کیا یہ میں نے پیسٹ کی ایک قوانڈ میں نے ابھی ایک قوانڈ ڈالی ہے جس کے اندر لوڈ بینسر کا آئی پی پیسٹ کیا ہے ریزلٹ کو کرے گا ریزلٹ کرل آپ آچے گریپ اور ڈن اب اس نے کیا کہ ڈن جب میں نے چلایا اس کو اس کے بعد وہ ایکزٹ کر گیا اس سے ہونا کیا تھا اس نے لوڈ بینسر کریشن کا ٹائم دیکھنا تھا لیکن لوڈ بینسر میرا الڈی ریڈی تھا وہ اس کو ایکزٹ کر گیا یہ سب ایک تسٹنگ کمانڈ تھی اس کی ضرورت نہیں تھی براوزر سے بھی اس کو دیکھ چکے لوڈ بینسر ریڈی لوڈ بینسر ریڈی بھی اس نے اپی بھی فورا اپی بھی سکس اپنے جاتا ہوں اگر لوڈ ڈالوں گا تو لوڈ بینسر کرتا ہے اب یہ چیزیں پر پیچھیں لے چکے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ایک سٹس ٹسٹنگ کے لیے میں ایک بی امز کے اندر جاتا ہوں کمپیوری انجن میں جاتا ہوں سٹس ٹسٹس کے ایک بی امز کریٹ کرتا ہوں انسٹانس گروپ اب یہ بھی گرین ہو گیا کرافک ناس کو رسیونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں تو اس نے ایک ایرر تھا وہ بھی اس نے اس کو رموو کر دیا تو اب میں انسٹانس بنا رہا ہوں اپنا فکلی یہ میرے پاس ایک مشین بنے جس کے ٹھو میں اس کے پر سٹس ٹسٹس ٹلوں Depois bios اب نہیں چاہاں اپنا چاہاں ہوں اس کی بھی میں نے بورڈس کو کرنا چینج میں بورڈس میں جاتا ہوں کسٹم ایمیجز میں جاتا ہوں میں ایمیج کو سلیکٹ کر دیتا ہوں میں نے اوریڈی وہ بنائی ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے آتا ہوں اس کے بعد اس کو میں نے کیا کر دینا ہے کریئٹ کر دینا ہے اس کے پر میں پبلک اپی ریکوائیڈ اس کا کمز آٹتا ہوں اور اس جان ریعا سر لیا سر Bürنا یہTodd kita شریع من کو عدم ہی statement شرق پاس شرق جس میری وی ایم ون تو ٹو سیکنڈز کے اندر بھی پربی ہون ہو جائے گی سرس ترسنگی میں بھی ہوا جائے گی پربیٹ ایپی لگایا ہے جو میری وو مشینے تھی انسانس گروپ والی لوڈ بیلنسر والی اس کے اندر ایسی کچیز نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو اس ٹیبلیش کنیکشن جا رہے ہیں اور ہم اس کو یہاں پہ ہمارے پر مشین آج کی ہے یہ میرا ایپی بتا رہا ہے جہاں سے میں لوگوں کو کار رہا ہوں کر کے ایپی سے بیٹھ کے یا نہیں ہو موونگ فورڈ آپ کیا کریں گے ہم یہاں پہ سب سے پہلے اپنے لڈ بیلنسر کا ایپی انوارمنٹ وریبل میں سیف کریں گے یہ کیسے طرح کریں گے اس کی کمانڈ ہے میرے پاس یہ جب انوارمنٹ وریبل لینکس پہ آپ سیف کرتے ہیں ویلیو کسی چیز کی پریڈ فائن کرتے ہیں تو ہم اس کا اس طرح سے ایک سپورٹ ایک ویریبل یوز کرتے ہیں اسے پیسٹ کرتے ہیں لڈ بی آئی پی کو میں نے سیف کی اس کی ویلیو دی جو میرے پاس چاہ رہا ہے اب میں اگر ایک کو کروں گا لڈ بی آئی پی کے ویریبل کو تو میری آئی پی کی ویلیو پرنٹ کر دے گا یہ میری آئی پی کی ویلیو سیف ہو گئی اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے لوگ ٹیسٹ کرنا ہے لڈنسر کو اب اب ای بی مائنس این اور یہ کمانڈ ہے جس کے تھو پانچ ہزار ای چنگ پانچ لاکھ ہٹس جائیں گی اور اس کا پیکٹ سائز بڑا ڈفائنڈ ہے نیٹ ریکنگ کی زبان میں چیز ری اور میں اس کو لڈ بی آئی پی پہ ہٹ کروں گا تو یہ پچے بینچ کا کوئی ٹول ہے جس کے طرور میں کر رہا ہوں یہ پچے بینچ ٹول کس طرح یوز کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ سٹیس ٹیسٹ کرنا ہے میرے پاس اب میں کیا کرنا ہے جی میں جاتا ہوں لڈ بیلنسنگ میں اس کے بعد میں جاتا ہوں اس کی مونیٹرنگ میں اور دیکھتے ہیں کہ لوڈ کیسے 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 ہمارے پاس آتا ہے صحیح میں پہ لوڈ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ فرنٹ اینڈ کی ہم نے ٹرافک دیکھتے ہیں ایٹو گریجولی انکریس ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہ نہیں دے رہا تو میں اگر اس کو جا کے بیکنڈ پہ تھوڑا سا ریفریش کر دوں تو مونیٹرنگ پہ دوبارہ جاتا ہوں یہ میری آگئی ٹرافک سپٹار ٹھیک ہے یہ میری ٹرافک سریعہ آ رہی ہے میری گھر سے آ رہی ہے امریکہ سے آ رہی ہے اس کے بعد آ رہی ہے یورپ سے آ رہی ہے ٹھیک ہے ساری ٹرافک لوڈ آنا شروع ہو گئی ہے یہ وہ تھی شہر جو میں نے اس کے ترکی ہے جیو اپی کر کے ترک اس کے بعد وہ بیکنڈ سرویس کی طرف ایسی ٹی ٹی بی بیکنڈ ہے اس کے پر لکے جا رہا ہے زیادہ ٹرافک وہ کہاں پہ جا رہا ہے امریکہ کے اندر امریکہ کہاں پہ جی بلو والا بلو والا یو ایسے یہاں پہ اس کی ٹرافک لکے آ رہا ہے اور ابھی یہ اس کو میں مزید اگر لوڈ کروں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ریفرز دوبارہ کرتا ہوں اس کے اندر دوبار جاتا ہوں اس کے منیٹرنگ پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی زیادہ ٹرافک کہاں سے جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے 16.77 کلو بائٹ پہ سیکنگ کیونکہ میری جو مشین ہے یہ جو مشین ہے سٹرس ٹرسنگ کی یہ ولی ہے یہ یو ایسے میں ہے تو یو ایس سے زیادہ قریب ہے تو یہ زیادہ ٹرافک لکے جا رہا ہے یو ایسے کے طرف اس کے طرف جا رہی ہے 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 یہ بائٹ پہ جا رہی ہے یورپ پہ زیادہ نہیں کہہ رہا اب یہ دیل ٹیم میں بھی دکھا رہا ہے اب کیا ہوگا کہ سب سے پہلے یو ایسے میں کی طرف جائے گی جیسے ایسے آر اس کے ریکویسٹ پہ سیکنڈ انکریز ہوں گے ٹک ہے وہ دوسرے اس کو بائٹ کٹرہ کرنا شروع کر دے گا مائنٹы کٹر ٹک ہے اب میں کیا آپ کو دکھاتا ہوں مائے پہ کو آیا история میں اس کو اپس بائٹ Bitcoin اور اس لنھا بیٹی forthر دکھ bloque میں اس کو اپسوں پر بھی دیا ہے اس پا اس میں ٹل forte والدخور لے گیا ہے یہ کہتا ہے کہ نظر مOut отпراہ کا مجرد میگ لے گیا ہے اس کی منیٹرینگ میں دیکھیں گئے ہیں تو یہ ملتنی کا آہ رہی ہے ہے تو یہ ہے اس کو ہٹ کی ہے یہ 2.0 ویلیو پہ گیا ہے اور یہ اس کو ریڈ لینکا ہٹ کر کے یہاں پہ ھٹی ٹی پی ھٹی ٹی پی ھٹی ٹی پی ہٹ کی ہونے پہ آہیا جو ہم نے سیڈ کی تھے ھٹی ٹی ٹی پی یہاں پہ ہٹ کرنے کی وجہ سے یہاں پہ اس کو ہٹ کرنے کی ویسے پیسٹی آرہی ہے یوٹیلیزیشن آرہی ہے آٹو ریفرش کر رہتا ہوں اس کو میں گرینج کو نہیں چھوڑتا اور میرے پاس اس کی ویلیو سیلز آرہی ہیں نیٹوک پیکٹس آرہی ہیں کافی زیادہ تھاؤنڈ پیکٹس مینن کامی آرہی ہیں کافی سے اس کے پر آرہی ہیں تو ابھی میرے پاس جب آٹو سکیلنگ کے تو یہاں مشینہ ہی بن گئی ہوں گی اور اس کو ریفرش کر رہوں تو یہاں پہ میرے پاس دیکھیں مشینہ یورپ کی بن چکی ہیں تو یو ایسے کی بن چکی ہیں اور اگر میں لوڈ کروں اس کو میری ویب سیٹ بلکل بہترین چار کے دیکھیں جو فرنٹ اینڈ اور بلنسر آئی پیجئے سو سٹس ٹیسٹنگ کے تو کیا ہوگا ہے کہ جیسے ہی وہ لوڈ پڑا اب یہ بیک انڈ اس نے اس کو دیکھنا میں اگر اس کو دوبارہ ریفرش کروں تو یہ یورپ کے اوپر بھی لوڈ ہو جا رہا ہوں گا اس کو دیکھنا ہوں گا اس کو منیٹرنگ پہ جاتا ہوں دیکھیں جی اب امریکہ اور یورپ دونوں کے اوپر اس کو شیفٹ کر رہا ہے مکس اپ موڈ پہ لگے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ٹرافک کو اب دونوں موڈ پہ لے گئے ہیں اور ابھی اس کے اپر لوڈ چاہ رہا ہے مزید تو یہ ہمارا اس کا انڈ تھا اب یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ لوڈ بزنسر بنایا سٹس ٹیسٹنگ کی مشینہ اٹو سکل ہوئی اور یہ میں آور بھی اگر آپ کو دکھا دوں تو انسٹانس ہیلتی ہیں ہندر پرسنٹ یہ بیک اینڈ بتا رہا ہے کہ اتنے برے ہیں ان کے فرائیوٹ آئیوز لگے ہیں اس کی منیٹرنگ اور ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں ڈیٹیلز میں کی آرہا ہمارے پاس اس کی دو انسٹانس بتا رہا ہے ٹرینڈ سائز ہندر پرسنٹ کپیسٹی گئی ہوئی ہے پیچھے ریجنز بتا رہا ہے پیچھے ریجنز بتا رہا ہے ہندر پرسنٹ پر ہٹ کی ہے یہ میں ایک دکھا تھا اب یہ پوری آئی ہے یہاں پر تو ہماری ایٹی پرسنٹ تھی رہا ہوں اور دیکھیں وہ فور ہندر پرسنٹ پر آگے ہٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے فل پیسٹی پر آٹوسکیل کی آگا ہے اگر میں اس کو کمپلیٹی پانچ ہزار ریکویس اس نے پر پھیک دیں گے جس کی وجہ سے میری مشین آٹوسکیل ہو چکے سو ہمارے ہٹس 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 ہاری ہیں اور ہمارہ اس نے کہہلے کہ اس کو پھول دے گیا یو ایس سیٹل ون کو اس کے بعد میں آپ کو یورپ ویسٹ ون کے πر دکھاتا ہوں کیا صورتحال ہے جی جا ہوں یہاں پہ بھی نیوٹالائزیشن کو چھر سو پرسنٹ پہ آگےگے ہٹ کی ہے دیکھیں تھری تھری پور پرسنٹ تپیسٹی ہے ایٹی پہ ہٹ کی گئی جو سکو کروئے ہربانے ہو اوپر سے سو یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ اس کو پروپرلی 1% پہ ہٹ کیا ہے اور میکسیم پہ بھی گیا ہے پروپرلی اور ہمارے انسٹانسی یہاں پہ میکسیم پہ چاہ رہے ہیں ابھی دو انسٹانسی ہمارے پہ یہاں بھی چاہ رہے ہیں سو اس طریقے تک کام کرتا ہے یہ ہمارا لوڈ برنسر اور بیکنڈ پہ اس کی چلتی ہے ہمارے پاس آٹو سکیلر سو یہ ہمارے گر میں دیکھتا رہا ہوں تو اس ٹل ورکنگ پرفیکٹلی سو یہ ایک ڈیمو الیلسٹریشن تھی کہ ہم نے کس طریقے سے پورا سٹیپ بے سٹیپ کنفیگریشن کرنی ہے اور اب یاد رکھیں گا کہ سٹیپ بے سٹیپ کنفیگریشن کیا ہے میں دباہ روائز کر دیتا ہوں فائر ور رولز بہت ضروری ہوتی ہیں پروپس کے نیٹ کے نفیگریشن ترپ کرنی ہے جب آپ کے پبلیل اپی ناؤ مشینوں پر ایمیج بنانی ضروری ہے پھر کسٹم ایمیج کے پر ایک تیمپلیڈ بنتی ہے سٹیپلیڈ و مشینوں کا سائز ڈیفائن ہوتا ہے سپیسیفکیشن ڈیفائن ہوتی ہیں اس کے بعد اس کے بعد بنتا ہے مینن انسانس گروپ جہاں پہ آٹو سکیلر کی مجھے پیبلیٹریز انکلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لورڈ بلنسر ڈیفائن کرتے ہیں اور لورڈ بلنسر کے پیچھے جون سے مینن انسانس گروپ کے ہم نے انسانس لگا رہی ہیں ان کو وہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو سٹیس ٹیس کیا تو اس کو سٹیس کرنے سے میں انسانس گروپ کے اندر آٹو سکیلنگ پرپلی ہندر پرسنٹ پر فارم ہو رہی ہے میں نے آپ کو دخوایا بھی ہے اور اگر میں آپ کو اس کو ایک بلاس ٹیم پر بار روائز بھی کہا دوں میں ریفرش کر دوں اس کی اس کو ایل بی کے پر جاؤں اور یہ میں آپ کو اس کی منیٹریں دکھاؤں تو یہ پرپلی ابھی اس کو ہٹس ویرہا رسیف ہو رہی ہیں سب سے کم کامٹ میں ہوں جو بیٹھا ہے یورپ اور امریکہ اس کے پر اس کے پر پرپلی بھی میں یورپ سے تھا کہہ لیں کہ کم آری ہوں گی کیونکہ وہ مشین درہ یو اے سی سے ہے سوو اے موز او ایٹس پرام یو اے سی سے ہے کیونکہ یہ مشین میں نے یو اے سی کے ریجمے مرانی گئی اگر میں وہاں بھی بنا دوں اور اس کے بعد بھی سٹیس کروں تو وہاں سے بھی ٹیس کلوٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں سے ٹیس کلوٹ جا رہا ہے پوری چیز سمجھائی ہوگی تھیوری کو درہو گو تھرہو کریں ہیلڈی ٹو بائ ٹو کپیسٹری انڈر پرسن ہیڈر جاری ہے سلیکٹی پورٹ جاری بہتر ہی نا سو ہی ماری سکسیسولی لیب پر فرم ہو گئی ہے تو مزید انشاللہ اگلی لیب میں ہم اس کو ڈی ڈوز پروٹیکشن کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارا لوڈ برنس ہے ڈی ڈوز پروٹیکشن کے ساتھ کس طرقام کرتا ہے تو ابھی میں اس کو سوپ کر رہا ہوں نہ خیال رکھی گا اور تب تک اللہ حافظ